پاکستان پارٹی کی پیغام رسانی ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی تک کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب دبائی پہنچے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی بیٹی مریم نواز پہنچی پھر خبر آئی کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دبائی پہنچ گئے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے جو پیٹرین چیف ہے جہانگی ترین صاحب ان کا پیغام لے کے آن چودری صاحب بھی دو دن پہلے دبائی پہنچ گئے ہیں خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں لیکن پھر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں تو جو پاکستان کی ساری سیاست ہے اس کا مہور بنا ہوا ہے دبائی اور وہاں پر سارے جوڑ توڑ جاری ہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے آگے کی شکل و حیت کیا ہوگی اپنے تجزیہ کاروں سے یہی جانے یہ اور اس کے لیے ہمارا سوال کچھ یوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل کر الیکشن لڑنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہمیں جوئن کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے لیے سلیم صافی صاحب، سوہیل بڑائیت صاحب اور شہزاد اقبال صاحب ٹیلی فون لائن کے تھو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سوہیل صاحب سب سے پہلے آپ کہیے گا کیونکہ بڑی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی سیٹ ایجسمنٹ پر بات نہیں ہو رہی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن ایک دھڑے کی یہ بھی رائے ہے کہ بلکل اس طرح کا سب کچھ ہو رہا ہے اور معاملات چل رہے ہیں سر تجزیہ کے ساتھ ساتھ آپ کی خبر کیا ہے اس متعلق دیکھیں تجزیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انتاظہ بھی یہ لگتا ہے کہ دیفنیٹلی پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس پر باتچیت ہو رہی ہو گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی وہ برسر اقتدار آئیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت انہیں دو مشکلات درپیش ہیں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے گو الیکٹی برز ان کو ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی اور نون وہ کیا سٹریٹیجی اختیار کریں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور کام ہو جائے اور یہ دوبارہ جیت جائے اور دوسری ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں اتنی سپورٹ کرتی رہے گی کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں کیونکہ اس کے بارے میں بھی ان کے کچھ خدشات پائے جاتے ہیں جن میں ایک خدشات یہ ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو اس لیے لانچ کیا گیا ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کچھ حصہ جو ہے اس کو دیا جائے تاکہ ایک ہنگ سی پارلیمنٹ جو ہے وہ آ جائے اور جس میں سب کی سٹیکس جو ہے استیبلشمنٹ کی سٹیکس رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے سب کی ریزرویشنز ہیں نون کی بھی ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کی بھی پھر ایک اگلا اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہو ایسا سیٹ اپ ہو جس کا پولٹیکل ٹیلٹ جو ہے فیوریبل ہو ٹو پی ڈی آنگ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور کب الیکشن کروانے چاہیے یہ ظاہر ہے وہ سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم بھی ہر روز بات کرتے ہیں اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ بھی ضرور بات کر رہی ہوگی اور اس بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے پھر یہ ہے کہ جو استقام پارٹی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ووٹ بینک چاہیے اس کی پارٹی تو بن گئی ہے لیکن ووٹ بینک نہیں ہے اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑے جو مشکن لظر آ رہا ہے دوسرا ان کا مشیو یہ ہے کہ وہ نون لیگ سے کوئی کمپرومائز کریں ان سے کوئی سیٹ اڈجسپ کریں وہ نون پہلے کر چکی ہے اور نون کو اس سے نقصان ہوا اس کی پندرہ کی پندرہ جو بائی الیکشن تھے وہ ہار گئے تو اس لیے ابھی تک استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا کوئی مجھے فیچر جو ہے جتنا سیف نہیں نظر آ رہا جتنی دیر تک پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کچھ ڈاکہ نہیں مار لیں اچھا سار یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور ہیں انہوں نے دو دن پہلے ایک شو میں بیٹھ کے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر الیکشن لڑیں گے آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آتے اور اگر ایسا ہے تو پھر زیادہ بینفٹ کس کا ہوگا پیپلز پارٹی یا نون لیگ دیکھیں یہ مل کے نہیں لڑ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں نون کے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سیٹ اڈجسپنٹ کریں چار پانچ جہاں ایم اینے ہیں ایم اینے ہیں ساؤتھ میں اور ایک ایم اینے ہیں نارتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ان پہ سیٹ اڈجسپنٹ وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور پرابلم یہ ہے کہ اس پیپلز پارٹی کے پاس سیدھ میں اڈجسپنٹ کرنے کی کوئی جگہ نہیں زیادہ زیادہ بہت زیادہ بھی اگر انہیں کی کراچی کی کوئی سیٹوں پہ اڈجسپنٹ ہو سکتی ہے باقی ان کو فائدہ اسی میں ہے کہ الگ الگ الیکشن لڑے الیکشن لڑکے پھر کٹھے ہو جائیں جیسے آپ کٹھے ہیں جیسے ابھی کٹھے ہیں شہزاد اقبال صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے دیکھیں دبائی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے تو واقعی بڑی متضاد خبریں آ رہی ہیں اس بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے الیکشن کب ہوں گے لیکن میرے خیال سے جو رانہ جواد صاحب کی آج ایک بڑی ڈیٹیلڈ سٹوری آئی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت نہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے نہ اس وقت اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیٹے کر کیا ہوگا اور کوالیشن گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو ساتھ مل کے لڑنا الیکشن یا کیا کرنا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ابھی ڈسکس نہیں ہو رہی ان کے جو ذرائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو ڈسکسن ہے وہ میلی اس بات پر ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے عمران خان کو نا اہل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس سے کیسے نمٹنا ہے تو ان کے تو جو سٹوری ہے ان کے ذرائے تو یہ بتا رہے ہیں کہ میلی تو یہ سارا فوکس ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اندازے ایک ارسے سے لگائے جارے تھے بلکہ اندازے کہ عمران خان تو خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا مجھے جیر میں ڈالا جائے گا مجھے ناہل کیا جائے گا تو بضایت تو ایسا لگتا ہے کہ ایک یہ میل چیز ہے جس پر بات کرنے کے لیے اس وقت مختلف رینما دبائی میں موجود ہے اور وہاں پر یہ پلان بنا رہے کہ کس طریقے سے اس صورتحال سے نمٹا جائے گا جہاں تک بات رہی الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں ابھی تک تو چیزیں بڑی جو ہے وہ کوئی کلیر نہیں ہے الیکشنز کے حوالے سے ہی نہیں کلیرٹی ہے کہ کیا الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہونے چاہیے بلکہ آئین کے مطابق فیلال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کے پی میں الیکشنز ہونے تھے پنجاب میں ہونے تھے وہ نہیں ہوئے جبکہ آئین کہتا تھا کہ ہونے نوے دن کے اندر نہ وہ الیکشن ہوئے اور جو اس وقت دونوں صوبوں میں کے ٹیکر غورمنٹ ہے وہ بھی زہر آئینی ہے کیونکہ آئین میں کوئی اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ نوے دن سے تجاوز کر سکتا ہے نہ کوئی کوٹ کا آرڈر ان کو اس وقت کور دیتا ہے تو وہ جس صورتحال میں بھی اس وقت موجود ہے وہ تو کوئی آئینی اور کوئی لیگل حیثیت ان کی ہے نہیں تو کیا جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ بھی ایک طویل عرصے تک چلے گا اس پر میرے خواہ سے کلیریٹی نہیں ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھا اس انداز سے جا رہا ہے کہ اکٹوبر تک پاکستان طریقہ انصاف کا کیا سیچویشن ہوگی عمران خان کی کیا صورتحال ہوگی اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ الیکشن وقت پر ہونے ہے یا الیکشن کو اس سے آگے لے کے جانا ہے جو بہت سارے لوگوں سے صحابات میں ملاقات ہوئی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جیل میں ہوئے ڈسکوالیفائے ہو گئے بلکل ہی کمزور ہو گئے تو پھر الیکشن وقت پر ہو جائیں گے اور اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں اور فائننشل امجنسی ڈیکلیئر کر کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے جائیں تو یہ تمام چیزیں میرے خاص سے اس وقت اس پر بہنس جاری ہے کوئی کلیریٹی سوالے سے ہے نہیں لیکن جو یہ آپ کا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیا الیکشن مل کے لڑے گی مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے اور جیسے سوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے اگر وہ اس وقت تک رہتا ہے اور ایسی صورتحال ہے ایک کہ لگتا ہے کہ وہ ووٹ بینک شاید ووٹنگ ڈے پہ نکلے گا بھی تو مجھے لگتا ہے پھر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوشش کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹ اجسمنٹ کریں ساتھ مل کے الیکشن لڑے ادھر وائز تو دو ایسی پارٹیز ہیں جن کا نہ نظریہ ملتا ہے جن کے نہ خیالات ملتے ہیں نہ ان کی پولٹیکس ایک ہے نہ ان کی پولیسیز ایک جیسی ہیں تو ویسے تو ایک سیٹویشن اگر آپ دیکھیں کہ یہ دو پارٹیز ہی اگر میدان میں ہو اور پی ٹی آئی بالکل ہی سائیڈ لائن کر دی جائے تو پھر تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ دونوں پارٹیز ایک ساتھ مل کے لڑے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عرصے سے کچھ جو لوگ ہیں نون لیگ میں ساتھ رفیق ساتھ جیسے یہ کافی سالوں سے یہ ایک پروپوزل دے رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے رہنوما ہیں چاہے وہ نون لیگ کے کچھ رہنوما کراکی میں ہو انٹیرے سندھ میں ہو ان کو پیپلز پارٹی ایکومڈیٹ کرے سندھ میں پنجاب میں جو بڑے سٹالورٹس ہیں ان کو نون لیگ ایکومڈیٹ کرے یعنی کہ سیٹ اجسمنٹ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سیچویشن ہوگی اٹھلیس سیٹ اجسمنٹ ہوگی بات پورا الیکشن مل کے لڑنا ہے کیا سٹرٹیجی ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گا میرے خیال سے تحریک انصاف اس وقت کہاں پر کھڑی ہوتی ہے تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوتی ہے لیکن دو دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے سلیم صافی صاحب اس سے آپ کو کیا اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ گنجائش ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی میدان میں میرے خیال میں تو اس کے بعد گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے اس کے لیے جی جی صافی صاحب آپ سن رہے ہیں جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ امران خان صاحب وہ ٹیلپی کے دھرنوں کے وقت کہا کرتے تھے قوم سے خطاب انہوں نے کہتا ہے کہ خبردار ریاست سے مٹک کرانا تو اور وہ صحیح خبردار کر رہے تھے تو اب وہ خود ریاست سے ٹکرا گئے ہیں اور ریاست نے ان کو جواب دے بھی دیا ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملکہ ریاست سے جو ٹکراتا ہے تو پھر اس کی سیاست میں جگہ نہیں رہتی تو وہ تو آبیویس ہے کہ پہلے جو فیصلے ہوئے تھے جی کور کمانڈرز میٹنگ میں یا فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں اور یا جو ارادے ہیں تو ڈی جی آئیس پی آر کی پس کامپرنس بنیادی طور پر وہ ان کی تشریح تھی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لائن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور جو ان کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی ہے تو اس کے بعد تو جو سویل وڑائی صاحب کی وہ مشہوری زمانہ بات کہ کسی بھی صورت ان کو یعنی مقبولیت ہو بھی تو قبولیت ان کو نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی تو جو قبولیت نہ ہو تو پھر سیاست میں اپنے لئے جگہ بنانا وہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے دبائی میں بیٹھک لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کیا اطلاعات ہیں کیا وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ آگے الیکشنز کے لیے کیا جوڑ توڑ کرنے یا پھر یہ جس طرح سے شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری یا نا اہلی یا پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوتا ہے اس کے اوپر بات چی چل رہی ہے پہلی بات یہ بہت شرمناک اور افسوسناک اور قابل مضمت ہے کہ اس ملک کی سیاسی قیادت وہ کبھی لندن میں بیٹھتی ہے اور کبھی دوبائی میں بیٹھتی ہے اور کبھی کسی اور ملک میں بیٹھتی ہے اور اپنے سیاست کا اور اس ملک مستقبل کے فیصلے کرتی ہے اور یہ بہت قابل مضمت اور افسوسناک ہے کہ اب وہ دوبائی بیٹھ گئے اور وہ فیصلے کر رہے ہیں دوسرا رویہ ان کا یہ انتہائی قابل مضمت اور افسوسناک ہے یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں جمہوریت کے نام پہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں جمہوریت کے نام پہ اپنا دفاع اور تحفظ مانگتے ہیں اور خود ان لیڈروں کا رویہ رتی بر جمہوری نہیں ہے مثلا اب اگر آپ لوگ مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں تو کم از کم اپنے سیکنڈ ٹیئر کو تو اپنے ساتھ لے جائے نا ان کو تو اعتماد میں لے لے اپنے اگزیکٹیو کمیٹیوں کو تو ساتھ لے دے ان کے فورم پہ اب آپ کے فیصلے ہونے چاہیے تھے نا لیکن آپ دیکھیں کہ ایک خاندان اور دوسرے خاندان کے سوا ان کے قریب ترین اور بڑے بڑے لیڈروں کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر ادھر کس لیے گئے ہیں کیا ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو سیاسی پارٹیاں کیا خفیہ ایجنسیوں میں بھی یہ ماحول نہیں ہوتا جو ان سیاسی جماعتوں کے خواہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اور دو خاندان مل کے وہ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں جمہوریت کا اجھے جب انہوں نے اپنی سیکنڈ ٹیئر کو نہیں بتایا ہے قوم کو نہیں بتایا ہے تو میں ادھر سے اپنا وقت بزائے کر کے کیوں اندازے لگاؤں کہ وہ کیا کرنے چلے ہیں بات تو ایسے آپ کی ساتھ جی جی شہزاد اچھا آپ نے سلیم صافی صاحب بات کر رہے ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کیا نون لی کے صدر شہباز شریف صاحب دبائی میں موجود تھے سر وہ کہا جا رہے ہیں وہ میٹنگ کر کے گئے تھے شاید لندن سے سلیم صافی صاحب وہ لندن میں تھے اور لندن سے وہ پاکستانی آئیں گے وہ تو میرے خواہد سے دبائی میں موجود نہیں تھے تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو نہیں وہاں پر تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب موجود تھی وہاں تو پریزیڈنٹ جو ہے پارٹی کے وہ بھی موجود نہیں تھے جبکہ دوسری طرف وزیر خانچہ جو کہ چیئرمن ہے اور کو چیئرمن وہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور دوسرا میرے خواہد سے صافی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کیا ضرورت پڑتی ہے ہمارے سیاستدانوں کو کبھی دبائی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کبھی لرنڈن میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں شاید ان کو خچہ یہ ہو خوف یہ ہو کہ اگر ہم یہاں پر پرائیم نیسٹر ہاؤز میں بھی بیٹھ کے بات کریں گے تو ہماری آوڈیو ریکارڈ ہو جائے گی پھر لیک ہو جائے گی جیسے ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کی آوڈیو لیکس ہوئی ہیں جب عمران خان وزیراعظم تھے اس کی بھی آوڈیو لیکس ہوئی ہیں تو میرے خیال سے یہ سیاستدان شاید اس سے خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم بات کریں گے تو کوئی ہماری بات دیوارے بھی سن لیں گی اور اگر دیوارے نہیں سنیں گی تو کوئی ریکارڈر ہوگا جو ریکارڈ کر کے ہماری باتیں پہنچا دے گا تو میرے خیال سے سیاستدانوں کو حق ہے وہ مل کے بیٹھے بات کریں سیاستی سٹرٹیجی بنائیں لیکن شاید ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ ان تک ہی محفوظ رہ گی سویل صاحب یہی خدشہ ہے یہی خدشہ ہے یہ بھی ضرورت آئے گا سر واقعی میں کیا یہ جو ساری مشاورت ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب اس کا پارٹ نہیں ہے صدر صاحب سائیڈ لائنڈ ہے نہیں نہیں دیکھیں اس کی مجبوریاں بھی سمجھے نا دوسری طرف محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ جلاوطن تھی خودصافتہ جلاوطنی کہہ لیں یا فورس جلاوطنی کہہ لیں نواز شریف جو ہیں وہ بھی پاکستان آئیں تو گرفتار ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ سیاستدان کن مشکل حالات کے اندر سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑی سمپیتھی کا اظہار کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں ووٹ بینک تو بہرحال ان لیڈروں کا ہی ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے ہم نے دیکھا عمران خان کے کیس میں کہ شاہ وحمود قریشی سونے کے بھی بن کے آ جائیں تو ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ان کے ساتھ نہیں جائے گا اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو کے بعد کئی بغاپتیں ہوئیں پاستر نیازی نے کی حفیظ پیرزادہ نے کی علام مصطفیٰ جتوہی نے کی حریف رامے نے کی لیکن کسی کے ساتھ ووٹ بینک کا ایک پرسنٹ بھی نہیں گیا اسی طرح ہم نے نون لیگ میں دیکھا کئی بغاپتیں ہوئیں جو نصار علی سے لے کے تو ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں شاید خاکان اباسی جیسی لیکن آپ دیکھیں گے کہ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ لے گا لیڈرشپ کا ووٹ بینک اگر وہ کرتے ہیں مشاورت تو اس میں کوئی کباہت نہیں آپ کے خیال میں بالکل کوئی کباہت مجھے ایک بریک کی اجازت دیجئے گا اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر سلیم صاحبی صاحب کی بھی رائے جانیں گے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد سیاست میں بڑی تیزی آنے والی ہے کیا ہونے والا ایک بریک کے بعد ملکی سیاسی صورتحال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سلیم صاحبی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سحیل وڑایت صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ووٹ بینک سیاسی لیڈرشپ کا ہے تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اور سر یہ عید کے بعد بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ سیاست میں تیزی آنے والی ہے کچھ ہونے والا ہے تہل کا خیز اس سے متعلق کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس نہیں سحیل صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست نہیں ہے یہاں کی جو سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلم لیگ نوم کا ووٹ ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا ہے اگر پیپرس پارٹی کا ووٹ ہے تو وہ بٹو خاندان کا ہے اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے تو وہ عمران خان کا ہے لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ شرمناک ہے کہ آپ اپنے ملک سے باہر کیوں بیٹھتے ہیں جو اس سے پہلے اور شعبہ شریف صاحب ادھر ہوں یا وہاں پہ ہوں وہ ان ساری چیزوں میں آن بورڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیملی کا حصہ ہے اسی طرح اگر بلاول وہاں نہ بھی ہو یا ہوں بھی تو وہ آن بورڈ ہوں گے میں اس حساب سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کا دفاع اپنے ووٹر اور قوم کے سامنے پھر اسی سیکنڈ ٹیئر نے مثلا مسلم لیگ کچھ کرے تو اس کا دفاع اسی خواجہ سعاد رفیق اسی خواجہ آسیب اسی رانہ سنہ اللہ اسی نے کرنا ہوگا وہ ڈی وی پہ آتے ہیں ان کو سوال کا جواب دینا پڑتا ہے وہ پر اس کانپرنس کرتے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناتے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ اعتماد میں لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا جمہوریت کی روح تو مشاورت ہوا کرتی ہے اب جو ادارے پاکستان میں مثلا فوج کے لیے ضروری نہیں ہے وہاں کمانڈ کی اطاعت ضروری ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فوج کا تو کور کمانڈرز میٹنگ بھی ہر مہینے باقائدگی سے ہوتی ہے اور ساد فارمیشن کمانڈرز میٹنگ بھی ہو جاتی ہے ادھر تو مشاورت اور اس کا سلسلہ زیادہ ہے لیکن ان پارٹیوں کا اب جس طرح میں اور آپ اندازے لڑا رہے ہیں آج ہر مسلملی کی اسی طرح سر جوڑ کے بیٹا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا لیڈر جو ہے یہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فوج کے اندر جمہوری عملی جمہوری روایات زیادہ ہیں سیاسی جماعتوں سے نہیں اور دوسرا میں کہتا ہوں ہر پیپرز پارٹی والا آج سوچ رہا ہوگا ہے اس کی عید عذاب میں گزر جائے گی کہ پتہ نہیں میری لیڈر ان کے ساتھ مل کے کیا پلیننگ کرنے والے ہیں کیا ہماری سیٹ اڈجسمنٹ ہوگی کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے پتہ نہیں استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں ہماری مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے تو ہم دوسرے تفسرہ کر رہے ہیں یہ ادھر جائے ادھر جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جن کا سٹیک کی اوپر لگا ہے ان کو تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا کہ کس کی قربانی ہونی ہے کس کی قربانی نہیں ہونی کیا ہو رہا ہے سارا کوچ سر یہ ذرا بتا دیں عید کے بعد بڑی باتیں ہو رہی ہیں تیزی آنے والی سیاست میں کیا ہونے والا ہے عید کے بعد سیاست پاکستان میں ہے ہی نہیں تو اس پہ تیزی تیزی کیا آئے گی بالکل صحیح ہے صافی صاحب نے معاملہ ہی ختم کر دیا اچھا شہزاد اکبال صاحب آپ کہیے گا یہ بات ایک کلیر ہے جن لوگوں نے ریاست سے ٹکر لی ہے ان پر سختی مزید بڑھ جائے گی سختی یہ تو علینا اگر آپ اس سے یہ سوال کرنے جا رہی ہیں تو میرے خواہد سے زیادتی ہوگی نہیں نہیں آپ سے میں کچھ اور سوال کرنے جا رہی جنوں میں تو اگر آپ دیکھیں سلیم صافی صاحب شاید آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے لیکن پھر شاید یہ ٹویٹ کر دیں گے بعد میں اور جو ٹویٹ کریں گے ویسا ہی کچھ ہو جائے گا جسی پردکشنز انہوں نے کی ہیں چاہے وہ جانگی خان ترین صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہوں چاہے کی پی میں ایک نیا دھراب بن رہا ہو پر ویس کھٹک صاحب کے انڈر وہ خبریں تو سلیم صافی صاحب کے پاس ہی ہوتی ہیں میرے خواہد سے وہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے لیکن شاید ٹویٹ کر کے وہ پبلک کر دیں گے بہت جلد گل ود گئی ہے سلیم صافی صاحب دست دیں نہیں پہے میں نے دست دیا ہے کہ بھئی دست دیا ہے سر ایک بڑا اہم ایشو ہے اس وقت ہم چاہتے ہیں عید کی چھوٹیوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا عوام کو بھی ریلاکس کر کے جائیں شہزاد اقبال صاحب تیس کو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو نیگوسکیشنز چل رہے ہیں ان کی لیمٹ ایکسپائر ہو جائے گی یہ دو دن کے اندر کچھ ہو سکتا ہے یہ جو سٹینڈ بائی معاہدے سے متعلق بات کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں بہت عرصے بعد ہم نے آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ کل دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے وہ تمام چیزیں آل موسٹ کر دی ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ تھی آئی ایم ایف پروگرام کی آپ نے دیکھا دو دن پہلے جو انٹرسٹ ریٹ تھے وہ سٹیٹ بینک نے بڑھا دی ہے اس سے پہلے نہیں بڑھا رہے تھے تو جو سٹیٹمنٹ آئے اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے آل موسٹ تمام پرائی کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں اور معاہدہ ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ کل ایک نئی ڈیولیپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ اگر یہ نائن تھ ریو مکمل نہیں ہوتا تو شاید کوشش یہ کی جائے گی کہ چھ مہینے کا ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ کر لیا جائے تاکہ پاکستان کے جو پورے ریمیننگ اماؤن بچے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر وہ پاکستان کو مل سکیں تو میرے خواہد سے اسٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کا بڑا پوزیٹیو ہے اور اس سے کلیرلی یہ پتا چلتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف چاہتا تھا وہ ہم پوری کریں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جیو پولٹکس تھی سازش تھی جو سارا ایک بیانیا ہے سالدہ صاحب نے بنایا لیکن آئی ایم ایف کا رویہ پاکستان کے حوالے سے سخت ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ سازش تھی جیو پولٹکس تھا اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی یہ درست نہیں ہوگا تمام چیزیں تو غلط ثابت ہوئی ہیں بلکہ آپ تو جو ریپورٹرز ہیں علینا بڑی ایمپورٹن بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ریپورٹرز ہیں جو ایک ایک ایکٹیوٹی و فائنانس کو کور کرتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چینجز کی ہیں منسٹری و فائنانس نے یہ ساگدہ صاحب کے کہنے پر نہیں کی ہیں یہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے ان سے کروائی ہے کیونکہ ساگدہ صاحب تو جو ہے وہ اٹل تھے کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تو اس سے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو وزیر آزم صاحب کو کم گائیڈ کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب کو تو میرے خواہد سے کئی مرزبہ کہہ چکے ہیں جسی سیریس نے سنوہوں نے دکھائی ہے کال کرنے کی آئی ایم ایف ایم ڈی کو تو وہ تو کلیر تھے اپنے ذہن میں کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت تو پاکستان فلال سروائیو نہیں کر سکتا اگلے چھے آٹھ مہینے میں جو پیمنٹس ہیں ہاں جو پولیسیز تھی وہ اس کے برقس تھی تو اسی لئے میرے خیال سے وزیر آزم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ملسٹری آف فائنائنس کو احکامات دیں کہ جو جو ریکوائرمنٹ تھی آئی ایم ایف کی وہ میٹ کی جائے اور اس پہ کوئی کمپرمائز نہ کرے تاکہ یہ پروگرام سیکیور کر لیں ٹھیک ہے جی بڑی ہم بات کیے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے اس کے بعد ایک اور بڑا ہمیں شوئی جس کے پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد جی موسیقی ریاست کے خلاف بغاوت جو ہے وہ بھرپا کیے جو نو میڈی کو ساری سوشل میڈیا میں جو ہے اس کا سارا خاکہ یا اس کا سکرپٹ جو ہے نا کو تیار کیا گیا ہے وزیر دفاع خاج آصف صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کا استعمال ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے اور جھوٹا پروپیگنڈا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے نو میڈی کو جو واقعہ ہوا اس کا تانہ بانہ بھی سوشل میڈیا پر سارے کی سارے معاملات سے جوڑا اور کہا سکرپٹ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی تیار ہوا انہوں نے کہا کہ بلکو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے اور مثال بھی دی انہوں نے یورپ اور چین کی کیا خاج آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے سوہیل وڑا صاحب آپ کی کیا رائے میری رائے میں سوشل میڈیا ریگولیٹ تو ہونا چاہیے لیکن اس طرح ہونا چاہیے جس طرح امریکہ میں یہ یورپ میں کیا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح چائنہ میں کیا جا رہا ہے یعنی براد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سیاسی مخالفوں کو حق بات کہنے کو کوئی مطالبہ کرنے والوں کو بھی پکڑیں گے تو یہ ایک طرح سے غلط ریگولیٹ کرنے کا طریقہ ہوگا ہاں اگر آپ صحیح طریقے سے کریں انبائس ہو کے کریں پولٹیکلی انبائس ہو کے یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو بین کر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو نہ کر سکے اور نون کے لوگ کرتے رہے یہ غلط ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو یورپ کافی وہاں آزادیاں ہیں تو ان آزادیوں کو مند نظر رکھ کر جو ریگولیٹنز بنائے گئے ہیں ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں لیکن چائنہ کے اندر تو سیاسی آزادی نہیں ہے مذہبی آزادی نہیں ہے جمہوری آزادیاں نہیں ہیں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں تو اس لئے چائنہ کا موڈل جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش نہ کی جائے آپ یورپین موڈل ہم ہمیشہ سے یورپ کو فالو کرتے رہے ہیں تو یورپ کا موڈل لے لیں اگر جو سوشل میڈیا پر انہوں نے اس طرح سے ریگولیٹ کیا ہے اگر کر لیں تو شہزاد اکبان صاحب کیا پاکستان میں یورپین موڈل ریگولیشن کیلئے استعمال کرنا ممکن ہے زمینی حقائق کو مدرزر رکھتے ہوئے میں سوشل صاحب کی اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں یہ تو مثال ہی نہیں ہے نا کوئی دینے والی کہ چائنہ اور یورپ میں جس طرح سے کیا ہوا ہے سمین آسمان کفر کے یورپ میں obviously freedom of speech زیادہ ہے چائنہ میں سیاسی اصلاف کرنے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بلکہ بہت سارے یہ جو ایپس ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو چائنہ میں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے ایپس استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سارے ایپس جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ انکرپٹڈ ہیں اور وہ اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ چاہتے ہو کہ جو بھی پابلک بات کر رہی ہے ان کی عوام ان تک رسائی ان کے پاس ہو اس لیے وہ تو یہ سارے جو آپ ایپس استعمال کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے وہ تو کافی کارے وہاں پر تو بین ہے بلکہ وہ تو استعمال ہی نہیں کرتے تو میرے خواہد سے یہ تو کوئی کمپیریشن نہیں ہے بھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرنڈ کتنا کامن ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز میں تحریک انصاف جب حکومت میں تھی ان کو بھی سوشل میڈیا کی ازادی خلطی تھی وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ایسے قوانین لے کر آئیں اور وہ قوانین کا پھر جو استعمال ہوتا ہے وہ پھر سیاسی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے سیاسی جو اختلافات ہوتا ہے ان کے خلاف ہی ہوتا ہے اور اس وقت نولیگ آزادی مانتی تھی پھر اب نولیگ کی حکومت ہے پیڈیم حکومت ہے وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اور اس میں پھر ہمیں پتہ ہے کہ تضاوزات ہوتے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش ہوگی کہ مادر پدر ازادی مل جائے سوشل میڈیا پر ان کو تو میرے خیال سے جو ریگولیشن کی بات ہے وہ بلکل ہونی چاہیے وہ میرے خیال سے ریگولیٹ ہم نے کیا بھی ہے اب تو اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے پیکا لاغ جس کو تحریک انصاف نے پہلے کہا بہت برا لاغ ہے کیونکہ وہ نولیگ نے بنایا تھا پھر اسی پیکا لاغ کو پاکستان تحریک انصاف نے مزید سخت کرنے کی کوشش کی اس میں چھ مہینے کی امپریزمنٹ ڈال دی اس وقت نولیگ نے اتجاج کیا پھر ابھی آپ کو یاد ہے پشتے دنوں ہم نے ہی بسکس کیا تھا کہ نولیگ پھر سوچ رہی تھی کہ پیکا قوانین کو مزید سخت کیا جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو جو بولنے کی ازادی ہے وہ حکمرانوں کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ازادی چاہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ خواجہ اسف صاحب کہہ رہے ہیں جو پلان ہے جو سارا سکرپٹ ہے نو مئی کا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنا پروپاگینڈا اپنا جھوٹ تو پھیلا سکتے ہیں آپ لوگوں کی غلط ذہن سازی بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سے ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا اس کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ نہیں ہوا ہے امریکہ میں بھی ہوا ہے لیکن اگر باقاعدہ نو مئی کی کوئی پری پلاننگ تھی تو وہ برخص سے خواجہ اسف صاحب کو پھر مزید ایویڈنس دینے چاہیے وہ سوشل میڈیا بیٹھ کے ساب کے سامنے تو نہیں ہو سکتی کھولے آم ہاں لوگوں کی ذہن سازی ہو پروپاگینڈا پھیلانا ہو جھوٹ پھیلانا ہو اس کے لئے سوشل میڈیا ضرور استعمال ہوا ہے اچھا یہ بڑی تھن لائن ہے سلیم صافی صاحب اور پلس اس میں سب سے بڑی چیز ہے ٹرانسپیرنسی جس طرح ہم کچھ دیروں پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ضرور پتا ہونا چاہیے ورنہ یہ تاثر ہمیشہ رہے گا کہ ریگلیشن کی آڑ میں کئی زبابندی تو نہیں ہو رہی ہے اکثر وہی ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو حکومت ٹریفک ریگولیٹ نہیں کر سکتی اپنے ملک کا جو حکومت اپنی کانوی کی ریگولیٹ نہیں کر سکتی وہ چلی ہے وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے دوسری بات یہ کہ جو سوہیل صاحب نے بات کی کہ دیکھیں پاکستان میں چین سے محبت اس لیے کی جاتی ہے حالانکہ ماضی کی سالوں کا اگر معاظنہ کیا جائے تو چین کا امداد ہمارے اس کی بنسبت بہت کم ہوگی وہ اس لیے کہ چین دوستی کرتا ہے لیکن ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور امریکہ اس کے مقابلے میں شاید بہت کچھ کر رہا ہوتا لیکن اس سے نورت اس لیے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا اور اپنے ویڈیوز کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہا تو چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے لیکن ہم دونوں کے معاشرتی ساخت میں اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں اور ہماری ہسٹری میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے اگر آپ چینی موڈل کو یا سعودی موڈل کو پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے جس طرح پاکستانی موڈل کو آپ ایک دن کے لیے بھی چین میں نافذ نہیں کر سکتے تو دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو فالو کریں ہمارے ہاں ایک تو فیڈریشن ہے یہ جنب مالک کی بات کی جاری ہیں ادھر فیڈریشنز نہیں ہیں ادھر سنٹرلائز نظام ہے پھر ہمارے ہاں مختلف قومیتیں ہیں ان ممالک کے ہاں ایسا نہیں ہے اگر سعودی عرب ہے تو ادھر سرپ عرب ہے چین میں واضح اکثریت ایک قوم کی ہے ایک پارٹی کی حکومت ہے یہ اس طرح کرنے ہیں ہاں ہم اس معاملے میں ہمیں تقرید کرنی چاہیے جس طرح سویل صاحب نے بتایا برطانیہ کا یا باقی ممالک کا کہ وہاں پہ مثلاً آپ مذہبی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی توہین نہیں کر سکتے اور یہ لاؤس تو ادھر بھی موجود ہے اسی طرح آپ لسانی بنیادوں پہ تزہیق نہیں کر سکتے اسی طرح آپ ریاست سے متعلق وہ کام نہیں اجازت دی جا سکتی جس سے فساد فیل ارز آپ کے پاس اندیشہ ہو وہ قوانین تو پہلے سے پاکستان میں موجود ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ دو تین مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں چند مولد بھی آپس میں ہرجے ہوئے ہیں اور وہ اتنا بڑا فساد پہلا رہے ہیں اب حکومت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ عمران خان کی حکومت کو ہوتی تھی نہ ان کی حکومت کو ہوتی تھی اور دوسرا سوشل میڈیا بنیادی طور پر آپ کے معاشرے کا ایک اکاس بھی ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے معاشرے کی صحیح خطوط پر تربیت نہیں کی ہوگو تو وہ پھر اسی میں اس کا اکس ضرور نظر آتا ہے اس لیے ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے تربیت پہ بھی توجہ دینی چاہیے دوسری بات یہ سچ نہیں ہوتا اور آپ سچ سامنے نہیں لاتے تو جھوٹ کو پھر بہت زیادہ موقع اب اس سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے کہ آپ دوگوئی میں خوبیہ میٹنگ کر رہے ہیں کئی دنوں سے بیٹھیں ہوئے ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے جی حج پہ جا رہے ہیں اب حج پہ بھی کوئی نہیں گیا تو پھر خامخواہ فاؤں کو موقع ملتا ہے آپ سچ سامنے لیائیں تو جھوٹ کو موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی ہمارے تجزیہ کاروں کے آپ نے رائے جانی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ٹیم ریپورٹ کارڈ کی طرف سے آپ کو بہت بہت اید مبارک